ملک میں بڑی انٹریسٹنگ واقعات ہو چکے ہیں اور خاص طور پر اگر میں سوشل میڈیا پر دیکھتی ہوں تو بڑی ساری چیزیں وائرل ہوئی تھی کچھ مقالبیں وائرل ہوئے تھے اور کل جب ہم پروگرام کر رہے تھے جتنا ذکر ساحل عدیم صاحب اور دو تین چیزوں کے حوالے سے ہوا کہ ایک بچی نے سوال کیا ان کے ایک فکرے پر اعتراض کیا اور پھر جو اس کا رد عمل تھا وہ جس طرح وائرل ہوا تو ہم نے سوچا کہ آج یہ سوال ضرور اٹھائیں کہ پاکستان میں سوال کرنا اتنا مشکل کیوں ہے چاہے ہم اپنے گھروں کی چارد باری کو دیکھ لیں اپنے کسی بزرگ سے والدین سے کسی بڑے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بتمیزی کے زمرے میں دال دیا جاتا ہے اور میں یہ سمجھتے ہوں کہ کسی بھی شاگرد کو یا کوئی نوویس اگر انسان ہے جو سبجیکٹ ایکسپرٹ نہیں ہے اگر وہ کسی سبجیکٹ ایکسپرٹ یا لیکچرر کی بات سن رہا ہے تو وہ یقیناً اس کو محترم گردانتا ہے احترام ان کا کرتا ہے لیکن اگر اس کے ذہن میں کوئی سوال آ رہے ہیں یا اس کو کسی کلارٹی کی ضرورت ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہانڈ ہولنگ کر کے اس کو کمپیشنٹلی چیزوں کو سمجھایا جائے ہم اکثر ان چیزوں پر پرسنلی اوفینڈ ہو جاتے ہیں ہمیں ہماری یہ حتر کی عزت محضوظ ہوتی ہے کہ کسی نے ہم پہ سوال کیسے کر دیا یا یہ کتنے بیوکوف لوگ ہیں جن کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی اور وہ فرسٹریشن اس وقت آپ کو صاف ان شکل یعنی اس کے فیشل ایکسپریشن میں بھی نظر آتی ہے آرگیومنٹس میں بھی نظر آتی ہے سرمنائزنگ پریچنگ جو آپ کی ٹون ہو جاتی ہے اس میں بھی نظر آتی ہے تو سوال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اگر اس طرح کے سبجکٹ ایکسپورٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان سے معنوس ہوتے ہیں ان کی طرف راغب ہوتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ذمہ داری بنتی ہے پھر انٹیلیکچولز کی سبجکٹ ایکسپورٹس کی کہ وہ کس طرح لوگوں کو سمجھائیں اور بات بتائیں اس کو ہم تھوڑا سا سائیکلوجیکل آنگل اس کا ضرور کور کرنا چاہیں گے دونوں جو شخصیات اس میں موجود ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کا ایکسپیرینس ان کی انسائٹ ان کا اپنا جو ریسرچ ہے وہ کافی زیادہ ہوگی اس کمپیرڈ تو اینی بڈی سٹنگ اوڑا ہے وہ جن سبجکٹس کے بارے میں جانتے ہیں شاید مجھے بھی ان چیزوں کے بارے میں اتنی نالج نہ ہو لیکن جو انداز ہے جس انداز میں اس انفرمیشن اس نالج کو ڈسیمنیٹ کیا جاتا ہے ہم اس پہ ضرور بات کرنا چاہیں گے ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں میں آپ سب کو انکارج کروں گی کہ کال کیجئے بالخصوص جب ہم بات کرتے ہیں سیاسی معاملات کی جب ہم بات کرتے ہیں ریاستی معاملات کی جب ہم بات کرتے ہیں دینی معاملات کی یہ ایسے ٹکراؤ اور فرکشنل ایریاز ہیں جہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ یوت کے لیے سوال کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک کتنا خطرناک ٹرینڈ ہے ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے آج ہم آئے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہینا عمران شیز ای پروفیسر آف کلینیکل سائیکالوجی آتی انسٹیٹیوٹ آف کلینیکل سائیکالوجی بہت بہت شکریہ ہینا آپ کی موجودگی کا بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور مشہ مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں اور انسانی نفسیات کو بھی سمجھتی ہیں تو آج یہ دونوں جو سبجکس ہیں وہ میرے آج کے موضوع کے حوالے سے بڑے ریلیونٹ ہیں تو تانکیو ویری مچ فور بیئنگ ہے آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں انوشہ مشتاک اگین وہی بات کہ کہاں پہ یہ کمیونکیشن کا پورا پروسس بریک ڈاؤن کر جاتا ہے یعنی ایک اچھے نیت سے کیا جانے والا مقالمہ جہاں آپ بات کو آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کا بریک ڈاؤن کیوں اور کیسے آتا ہے ہم اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے تو تانکیو انوشہ فور بیئنگ ہے ڈاکٹر ہینا سب سے پہلے کہا جاتا تھا ہم بچپن میں سنتے تھے کہ there are no stupid questions کیا آج بھی یہ بات سچ ہوگی کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ سبجکٹ ایکسپرٹ یا پروفیسرز یا کوئی بھی گیس پیکر کبھی کبھی سوال کی صحت یا اس کی زبان کی صحت کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اور غصہ کر جاتا ہے کیونکہ جو پہلے implemented تھا being professional person میں یہی کہوں گی کہ وہی آج بھی حقیقت ہے سوال کبھی بھی بے وقوفانہ سوال نہیں ہوتا یا سوال کبھی بھی جسے آپ کہتے ہیں کہ غلط نہیں ہوتا سوال ایکچولی یہ symbolic representation ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو clear کرنا چاہتا ہے یا اسے سمجھنا چاہتا ہے جب ہی وہ سوال کرتا ہے اور جب وہ سوال کرتا ہے تو وہ اپنے سمجھ کے حساب سے سوال کرتا ہے یہ ضرور ہے کہ الفاظ کا چناؤ کیا ہو کس طریقے سے وہ اپنی clarity جو specific چاہتا ہے وہ کیسے communicate کرے communication کا اس میں major role ہے لیکن سوال کبھی بھی غلط نہیں ہوتا اور سوال کا option ہمیشہ ہی open رہنا چاہیے اور آپ اس particular واقعے کو یا میں نے پورا مقالمہ تو نہیں سنا میں بھی unfortunately جو دو اس کے clips وائرل ہوئے ہم اسی پر بات کر سکتے ہیں اس میں آپ کا کیا رد عمل تھا جب آپ نے اس کو دیکھا ہے ٹھیک ہے کانٹیکس کو سمجھنے کے لیے کہ کس کانٹیکس میں بات start کیا ہوئی اور اس کو کس angle میں perceive کیا گیا وہ آپ کو جب تک پورا scenario نہ پتا ہو آپ اسے تو نہیں define کر سکتے ہاں لیکن جب آپ کی positions different ہوتی ہیں کہ آپ ایک upper position پہ ہیں upper in a sense کہ میں کہوں کہ اگر میں teacher ہوں میں ایک teaching position پہ ہوں اور سامنے اگر as a student audience میرے بیٹھی ہوئی ہے تو definitely میری role responsibility compare to the audience وہ ذرا زیادہ ہے سامنے سے آنے والا جو بھی question جہاں مختلف audience بیٹھی ہے مختلف سمجھ کے لیول کے ساتھ بیٹھی ہے تو میری responsibility ہے کہ میں match کروں ان کی understanding level کو اور ان کے کیے گئے سوال کو ایک respectable manner میں answer کروں اور یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ جو سامنے سے سوال آ رہا ہے اس کو سوال ہی سمجھوں اسے اپنے اوپر ایک target یا reaction attempt نہ سمجھوں تب ہی شاید میں اس openness کے ساتھ اس کو response کر سکتی ہوں تب ہی شاید میں اپنے emotions جو کہ میں بھی کسی وجہ سے trigger ہو سکتے ہیں ان پہ control رکھتے ہوئے logically بات کر سکتی ہوں ٹھیک ہے سو مجھے اس سرائریوں میں یہ لگتا ہے کہ جو سمجھانے والا ہے وہ اپنی بات کو اس intense emotional context میں شاید صحیح سے reflect نہیں کر پائے according to کہ جو سامنے والا سمجھ پائے جس کا سوال نوشیر آپ کیونکیشن ایکسپرٹ جتنا ٹکڑا ہم اس پورے مقالمے کا دیکھ پائے ہیں اور وہ وائرل ہوا ہے جب ایک سوال اٹھایا گیا اور اس سوال کے جواب میں جو بھی سبجیکس پر نے کہا اس پہ آپ کا کیا رادیاں ملتا ہے اور آپ کا کیا رادیاں ملتاosure ان میں کچھ چیزیں شروع انονے والا ہوں نوشیران can Japan غرب دیا تو سو اینی ٹائم کوئی بھی موزو ہو جس میں یو گیت ویموشنل آپ جزباتی ہو جائیں آپ لفظ ایسے یوز کر دیں جو دات کود ہا بین سید ای بیٹر وی جب آپ وہ کر دیتے ہیں تو اکنوزیشن کنورٹس انتو اکنفلیٹ تو وہ بات بات نہیں رہتی پھر وہ جیسے آپ لوگ کہہ رہتے ہیں پرسنل اٹاک کی طرف چلا جاتا ہے میں نے بھی پورا شو تو نہیں دیکھا بات جتنی کلپ میں نے دیکھی تھی اس میں سوال کرنے کا انداز بھی غلط تھا کیونکہ سوال جب سٹارٹ ہوا وہ ایک نیگٹیو اس سے ایموشن سے سٹارٹ ہوا کہ آپ مافی مانگیں پہلا ہی جو لڑکی نے بات کی آپ مافی مانگیں اس نے سٹارٹ ہی ایک پورسنل اٹاک یا ایک کہتے ہیں اگلے کے ایگو کو ہرٹ کرنے والی بات سے کیا یا اس کو دیفنسیف پہ دال دیا اس کو دیفنسیف پہ دال دیا اس چکر میں جی اگلا بندہ بھی جزباتی ہو گیا تو نہ بات کا وہ مطلب نکل پایا نہ وہ جو بات کرنا چاہ رہے تھے سمجھانا چاہ رہے تھے وہ اس بات کو اس طریقے سے ڈیلیور کر سکے مدہ یہ گھوم پھر کے رہ گیا کہ اس کو آپ نے مسئلہ بنا دیا کہ آپ نے عورتوں کے بارے میں یہ کہا حالانکہ انہوں نے مردوں اس کنٹیکس میں دیکھیں تو انہوں نے مردوں کے بارے میں بہت بات کیا بٹ کیونکہ اتتا جزبات میں بہ گئے وہ لوگ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک انگل ہوتا ہے میرے لئے ایک بہت امپورٹن سبجکٹ ہو اگر تو میں ہر چیز کو اسی انگل سے دیکھوں گی یعنی آپ بات بے شک کر رہی ہوں یہاں پر دینی معاملات کی یا دینی معاملات کے حوالے سے awareness کی کہ ہم کتنے باشعور ہیں کتنا ہم دین کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر پورے پاکستان میں ایک سروے کرائے جائے رانڈم لی آپ سو خواتین کو پک کریں تو اس میں سے پچانوے آپ کو ایسی ملیں گی جو دین سے کافی حد تک لاعلم ہیں یا وہ چیزوں کو on surface value لے لیتی ہیں ان کو کوئی بھی اگر کوئی عالم یا کوئی scholar یا کوئی بھی شخص دینی لبادے میں کوئی بات بتائے جی فلانی یعنی کوئی quotation دے کوئی reference دے تو بجائے اس کے کہ اس پر وہ اپنا homework کریں گی اپنا spade work کریں گی وہ چیزوں کو surface level پر accept کر لیتی ہیں اب اگر بظاہر دیکھا جائے اس بات میں آپ کو کوئی دو رائے نہیں ملے گی یہ ہم سب کرتے ہیں ہم میں سے کئی لوگ research جا کے نہیں کرتے اور چیزوں کو جب سن رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی طرح لے رہے ہوتے ہیں اس کو انہوں نے label کر دیا ایک بہت ہی سخت لفظ کے ساتھ یہ جہالت ہے اور وہاں سے معاملہ پورا کپورا آگے پیچھے ہو گیا اچھا جی بتایا جا رہا ہے کالر ہمارے ساتھ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام گود مارننگ ایک بار گود مارننگ یایا کیا حال چاہ لیں آپ کے بھئی الحمدللہ آپ آگے ہی نجھ کرتے ہیں بہت مبارک ہو میرا بڑا دل جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام خواہشیں جو آپ نے دعائیں مانگی وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی اللہ نے چاہتے ہیں بہت شکریہ تینکیو سو مچ میں نے خاص طور پر اپنی ٹیم کے لئے بہت دعائیں کی ہیں اور جب بھی آپ مجھے دعا کے دینا تو آپ یہ ضرور کیا کریں کہ وہ بھی پوری ہو جائیں ساری آپ یقین کریں کہ آپ سے میرا ایسا ایک راپتہ ہے کچھ انکر سے جیسے نسرہ تاریس وہ بھی گئی دی ہیں تو میں یقین کریں کہ اپاپ فرم آل جس میں ہمیشہ آپ لوگوں کو دعاوں میں آدھتا ہوں بہت شکریہ آپ جس طرح پرگرام کرتے ہیں اس طریقے پرگرام کرتے ہیں ایک دیشن سٹائل میں کرتے ہیں اور بہت اپنے آپ کو پیرامیٹرز دیکھتے ہوئے کرتے ہیں شکریہ سلام علیہ وآلیکم اس لئے میں دیکھتا ہے کہ میں نے خود بھی وہ دیکھا لیکن مجھے لگا کہ وہ پورا ہی ایسا عجیب تھا اس کا مقصد مجھے سمجھنے ہیں اور اول کو دیکھیں خلیدر رحمان صاحب نے بات کی بہت این کی عزت کرتا ہوں لیکن انفورچنٹلی کی ایک بات کی بھی دیا ایسا اسکریٹمنٹ جو ناقابل خوبول ہے میں خود مار دوں لیکن ناقابل خوبول ایسا ہو نہیں سکتا آپ ایسی یہ بات کرتے ہیں اگر آپ کسی شورت کی بلندیوں پر لے جانا چاہ رہے تو یہ ان کی غلط پہنی ہے ایسا نہیں ہے ہمارے لوگوں کے اندر بہت سارا شعور بھی ہے میرا جو سوال ہے یہ ہے کہ یہ جو اس چیزوں کے شورت ہوتے ہیں اب اگر زاہری باتیں اندر شعور ہوتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے اس کا مقصد کیا ہے ان چیزوں کا مقصد کیا ہوتا ہے مارشنے میں کیا چیز انتشار کھالانا ہے جو کلیلو احمان صاحب ہیں وہ اکنے بڑے دعوے دار بند ہیں وہ کوئی مفقر نہیں کوئی دانشور نہیں تو جیسے آپ نے کہا بہر پہکی آپ نے جیسے کوئی سٹیٹمنٹ دے دی اب میرے سامنے کوئی چیز آتی ہے کہ 75% پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ 80% خواتی تشدد ہو رہا ہے تو الٹیمیلی آئی ویلی ووجھ کے بھائی اس طرح ایک ایس کس بنیاد پر کہہ رہا ہے اور پھر اسے لوگ اپریفیشن کرنا اور ایک ایسی لا یہ جو میرا سوال سے بسنا ہے کہ اس بحث میں پڑھ کے ہم کچھ حاتل کریں گے یا ہم کچھ سیکھیں گے یا بحث پر آئے بحث رہے گی یہی میرا مقصد سوال کرنے کا پہنکس بڑا برکل صحیح بہت بہت شکریہ اور یہ سوال کو میں پینل کے سامنے لے کے آتی ہوں کیا کہیں گی آپ ارسا سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں کہ مقصدیت یعنی کسی بھی چیز کو اگر ہم کرتے ہیں اس کے اوپر ہم وقت سرف کرتے ہیں اس پر ریسورسز اگر انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کا objective یا goal کیا ہے اس طرح کے مقالموں کا conversations کا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مذبت کردار بنتا ہے ہماری society پہ ہمارے public discourse اچھا جی اس میں then again بات یہ ہوتی ہے کہ اگر بات کو اس طریقے سے کیا جائے کہ awareness پھیلے اگر آپ کے پاس anybody who has a public platform جس کے پاس یہ یہ سہولت ہے they have that influence on people ان کو چاہیے کہ اس طریقے کی conversation آپ کا show ہے آپ نے ہمیں بلایا اور بات ہو رہی ہے تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو گھر پر جن کے پاس اتنا می بھی ان کو اس طریقے کی awareness نہیں ہے وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں پھر اس میں شرط وہ ہی آ جاتی ہے کہ آپ نے بات جو کی ہے وہ کس انداز میں کی ہے آپ کا بات کا context جو ہے وہ کتنا relevant اب وہ ایک کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی بھی ہے اس کے آگے کیا بات ہوئی اس کے پیچھے کیا بات ہوئی انہوں نے جو رمارکس دیئے وہ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے وہ بات کی ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے اس ایک تھرٹی لیے کہتے ہیں نا miss information جو ہے نا وہ زیادہ بری بلا ہوتی ہے اچھے اس کے علاوہ جو مجھے problematic چیز لگتی ہے کہ ہم عموماً میں نے کل بھی ایک پینل پہ موجود تھی ہیں نا ہمارے جنڈر ڈیورسٹی اور رولز جو ہیں پینل پہ وہ بھی بڑے defined ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس particular conversation میں بھی ابھی ہمارے جیسے کالر نے بھی کہا کہ وہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو subject expert کے طور پر present کر رہے ہیں لیکن وہ کوئی دانش پر یا مفقر نہیں ہے اور جو خاتون کا role ہے جو اس panel کا حصہ ہے she is just moderating ان کو وہ حیثیت نہیں دی گئی کہ she is equal at the equal stance with the panelists تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ ایک element of misogyny ہمارے اس طرح کی conversations میں ضرور آتا ہے جب خواتین کو نہ آپ ایک elevated position دے رہے ہیں کہ ان کو نہ آپ کبھی subject expert سمجھتے ہیں you are not talking about them you are talking at them کہ بس ان کو ایک بات کہی جا رہی ہے اور اگر کبھی ایک خاتون آگے سے سوال کر لے وہ جیسا بھی ٹوٹا پوٹا اپنے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے تو مزید اس کو snub کرنے میں بھی ہم misogyny کی نئی مثالیں قائم کر دیتے ہیں is this just me or do you also notice it نہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ اب وہ جو بات ابھی caller نے کی کہ purpose کی بات ہے اگر مان لیں positively دیکھیں اگر positive perspective میں کیونکہ ان کا context تھا کہ awareness create کرنی ہے right ٹھیک ہے اور اس کے لیے انہوں نے communicate کیا but کیا purpose meet ہوا یا نہیں ہوا آپ subject expert کو کیوں بلاتے ہیں وہ expert کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ successfully جو اپنا target ہے وہ achieve کرے target in a sense کہ جو knowledge اس نے awareness جو اس نے create کرنی ہے وہ create کر سکے right تو expert کا مطلب ہے کہ پھر مجھے expert skills اور techniques میرے پاس ہونی چاہیے صحیح اب لیکن میں اس communication کی جو expertise جو required ہیں وہی نہیں meet اگر کر رہی تو definitely میں اپنا target achieve نہیں کر سکتی پھر وہ چیز آپ کی بات بلکل درست ہے اور ہم communication کے process پہ کافی بات کر چکے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو inherent ہمارا خواتین اور مردوں کو دیکھنے کا انداز ہے نا جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک مفقر ہو سکتا ہے اس کے پاس زیادہ knowledge ہو سکتی ہے لیکن ایک خاتون کو جب ہم judge کرتے ہیں کہ کیا وہ ایک subject expert ہے بھی کیا اس کے پاس سوال پہ اپنی رائے دینے کا اختیار ہے یا سوال اٹھانے کا اختیار ہے وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا breakdown ہمیں نظر آ رہا ہے and that is where i see کہ ہم resonate کرتے ہیں اس thought کو کہ ہاں جی خواتین کے پاس یہ skill موجود نہیں ہے نہیں اب میرا جو ایک اپنا analysis ہے یا magis field سے تعلق رکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں اسے بھی ہم generalize نہیں کر سکتے issue یہ ہے actually کہ ہم generalizations بہت زیادہ کرتے ہیں right تو جو باشعور لوگ ہیں جو صاحبِ علم ہیں انہیں پتا ہے کہ کس چیز کے لیے کون appropriate ہے ٹھیک ہے اس کی expertise کیا ہے چاہے وہ subjected to جنڈر بیس نہیں چل رہی ہے اگر آپ کے پاس زیادہ knowledge ہے تو definitely you will be called ایک کالر ہمارے ساتھ ہے میں اس پر واپس آنا چاہوں گی لیکن ایک وقت تھا آپ دیکھیں کہ STEM subjects کی بات کی جائے انہیں science ہے technology ہے mathematics ہے اس میں سمجھا جاتا کہ خواتین کا اس کا کام نہیں ہے اور اسی طرح مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں جب حالاتِ حاضرہ کا ایک گھنٹے کا پروگرام آیا کرتا تھا نو بجے کے خبرنامے کے بعد تو اکثر خواتین اس سے disconnect کر جاتی تھی کہ یہ مردوں کی نشست ہے یہ مرد اس کو زیادہ دیکھتے ہیں کچھ اس میں outliers موجود ہوتے تھے لیکن کئی subjects کو ہم نے ایسے ہی treat کیا ہے and unfortunately یا fortunately اس میں دین بھی شامل ہے دین کو بھی ہم نے خواتین سے ایک طرح سے یعنی کہیں نہ کہیں وہ جو بات کا essence اس clip میں نکل کے آئے نا کہ 95 فیصد خواتین دین سے لا علم ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کو رکھا گیا ہے اور پھر again I want to go back to the comment made by the questioner یعنی اس نے بھی یہی بات کی کہ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے اجارہ داری جو آپ نے رکھی کہ سبجک کیوں پر دسترس یا ایکسس نہیں دیا وہ بھی تو مردوں نے اس کا ٹھیکہ اٹھایا do you agree with that? I kind of do اچھا آپ کی جو بات ہو رہی تھی کہ inherent misogyny ہوتی ہے تو میرے کی حال میں she'll agree with me psychology کا concept ہوتا ہے self-serving bias تو جب آپ ایک ایک patriarchal society میں آپ کی upbringing development آپ کا childhood فیس اس میں رہا بہا ہے تو آپ کا یہ ایک pre-asumed notion ہوتا ہے that is misogyny inherent misogyny and it's sad بہت سی عورتوں میں in fact I would say کہ عورتوں میں یہ مردوں سے زیادہ ملے گا کہ even women inherently are a little misogynist ہمارے ماشرے میں تو because of that یہ ایک pre-asumed notion بناوا ہے کہ جہاں پہ اس طریقے کی باتیں maybe in the back of the mind pre-asumed ہوتی ہیں مرد expert پہ ہو سکتا ہے اس لئے پینل پہ جو دو تھے حضرات وہ بھی مرد ہی تھے تو یہ سب stems from بہت پیچھے اچھے اور اس میں diversity کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہماری اکثر کوشش ہوتی ہے لہے آج میں نے بہت سارے مرد حضرات کو contact کیا because یہ سبجک بھی تھوڑا abrasive تھا میں چاہتی تھی کہ اس کے اندر ان کا input ضرور آئے کہ ہم جو محسوس کر رہے ہیں بطور خواتین وہ کس حد تک درست ہے یا ان کا ایک perspective بلکل مختلف ہے unfortunately none of them were available today اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو اس طرح کے سبجکس پر انگیج کرنا کالر ہمارے ساتھ ہیں یہ ان کی بات سنتے ہیں hello اسلام علیکم بہت اللہ بہت اللہ جی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا کیا کہنا چاہیں گے سر دیکھیں سب سے پہلے باتیں سب سے پہلے بات ہے ایک تو لفت جو استعمال کیا ہے خواتہ جاہل کا لفت جاہل کا لفت جاہل کا لفت جاہل کا لفت ہے جاہل یا انپہ اُس سے کہا جاتا ہے جسے ایک پر بھی اسلام کی سمجبود بھی نہ ہو تحصیب البالی بات میں یہ ہے دوسرا خواتین مادتے کا وہ اُسنا ہے آدم علیہ السلام سے لے کا راج چت اگر وہ ان کی سوچ ویجن بڑا نہ ہو تو یہ دنیا نہیں تھیلتی بلکل کسی بھی دور میں خواتین نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور خواتین کا وہ کردار کوئی دھول نہیں کرتا چاہے وہ پیغمبر ان کی بھی والدہ ہو چاہے وہ سائنزدان ان کی بھی والدہ ہو چاہے ماشر ہو تو خواتین کا کردار تو ہر وقت ہمیر کا رہ جا اب یہ آمیانہ گفتو کر دینا کہ وہ انت پڑھیں یا جائے لیں یا نا سمجھیں یہ بالکل خطر نگلد ہے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں ایک سوچ پنپتی ہے جہاں معاشرے کی تمام برائیوں کو خواتین سے جوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ نا سمجھ ہیں یہ لا علم ہیں ان کی وجہ سے بے راہ روی بڑھ رہی ہے ایت سیٹرہ ایت سیٹرہ میں آپ پہلے ہوں کہ دیکھ یہ خواتین کوئے اوپر انگلی اٹھانے سے پیسے کسی بھی کوئی بھی ہو میں کہہ تو ایک چور بھی ہو یا ایک عالم بھی ہو خواتین کی آپ نے حرومت کو کام کرنا یہ سب چھوڑا دوسری یہ بات کہ خواتین کی پاکستان بنا جاتے ہیں آپ ہر سیسٹی پیسے دیکھئے ہر سیسٹی پیسے دیکھئے یعنی دنیا اگر ہم ہر شعبہ زندگی میں دیکھیں خواتین نے نمائیہ کارکردگی دی ہے اور یقینا اس طرح کا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کئی اس وقت جزبات کو لوگوں کی تھیس پہنچی ہے بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا ہنہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایک تھوٹ ہے میں اس کو ہمارے ماشر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم کڑیوں سے ہی جوڑ سکتے کچھ انسیدنس ہیں ابھی حالی میں آپ نے دیکھا کہ نیلو فر صاحبہ نے اس بات کا نوٹس لیا بیکز شیز اگین آن دی کمیشن انسانی حقوق کے حوالے سے وہ بہت کام کرتی رہی ہیں کہ ایک گانہ نشر لکھیا گیا جس کے اندر بقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بچیوں کو سکول نہ بھیجا جائے کیونکہ یہ ان کو بیراروی کی طرف راغب کرتی ہے اب اس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی بھی کچھ بھی بنا کے یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ دال سکتا ہے لیکن یہ سوچ نظر آ رہی ہے ہمیں معاشرے کی کچھ قوارٹرز میں کیا کرنا چاہیے ہمارا ردعمل کیا ہونا چاہیے دیکھیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ریسپیکٹیف اسٹیک ہولڈرز انہیں پہلے تو اپنی اپنی رسپونسوبلیٹی پوری کرنی چاہیے یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے جیسے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں یہ ہمیشہ سے ہے یہ پرسپشنز ہیں لوگوں کے پرسپشنز ہیں ان کے اپنے تجربات کی بنیاد پر اور وہ ان کا اظہار کرتے ہیں میرا کوئی اوپینین ہے اس کی میری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے میری رائے ہے اور میں اس کا اظہار کر دوں لیکن پرٹیکولرلی جب آپ ایسے پلیٹ فارمز پہ ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے جو کانفلیکٹنگ سٹیٹمنٹ کمیونیکیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ انڈورز کر رہے ہیں اسی لوہر لیول کی منٹیلٹی کو اور بجائے بگاڑ کو درست کرنے کے لیے اگر سپوس کہیں آپ کی ایفرٹ ہے تو آپ کی بات مزید بگاڑ پیدا کریں ایکسٹلی سو آپ کو بڑی ذمہ داری کا ثبوت اس وقت دینا پڑتا ہے کیونکہ بہرحال ایس ای سبجیکٹ ایکسپورٹ یا ایس ای پرسن آف تھوٹ آپ کی کوئی نہ کوئی فالوئنگ ہے اور آپ کی فالوئنگ آپ کے جو لوگ آپ کو جو چاہنے والے ہیں وہ آپ کی بات کو بڑا سیریس لی لیتے ہیں اس بات کا آپ کو ادراک ہونا چاہیے اچھا جی معاشرے میں پولرائزیشن ہے اور یقینا مختلف جو لوگوں کی اختلافات ہیں آپس میں ہم کہتے ہیں کہ سپیس ہونی چاہیے ٹولرنس ہونی چاہیے ہر ایک کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ سوال کرے سوال کا اظہار کرے اپنی رائے کا اظہار کرے اور پھر ایک مقالمہ ہو فروٹفل مقالمہ ہو لیکن کبھی کبار جو آپ کی الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے وہ جو روح ہے جو essence ہے اس مقالمے کی اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے and that's exactly what happened in this instance اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان کی پچانوے فیصد خواتین جاہل ہیں جاہل کا لفظ ہمیں بڑا جارنگ لگتا ہے اس کی definition بڑی فلویڈ لگتی ہے یعنی اگر مجھے quantum physics کے کچھ الفاظ پتا نہ ہو اور کچھ سائنٹس بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ میں جاہل ہوں تو مجھے کیسا محسوس ہوگا کیا واقعی this is the context and the definition that we are going for انوشہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی آپ کے خیال میں جو اتنا رد عمل آیا ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا ہم ضرورت سے زیادہ ان چیزوں کو بلو اپ کرتے ہیں ان چیزوں کو ہمیں کوئی ریاکشن دینا ہی نہیں چاہیے کیا یہ ایک بہتر طرز عمل ہوگا آپ کے خیال میں دیکھیں رد عمل آئے گا ٹھیک ہے اس معاشرے میں جہاں پہ ویسے ہی کہیں نہ کہیں زندگی میں عورتوں کو ایک تھوڑا سا کم تری کا حساس یہ انسیکیورٹی رہتی ہے کہ ہلکا سا بیٹے کو ترجیح بیتے بیٹے پہ یا ہاؤس ہولڈ میں we again پیٹریارگو سسائٹی ہے تو میل ڈامیننس زیادہ ہے تو اس میں ویسے ہی تھوڑی سی ایک لیول آف انسیکیورٹی ہوتی ہے اس پہ جب آپ ایک اتنی بولد سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو یہ ہوگا ہی ہوگا that سنتیمنٹس will be hurt تو جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے سنتیمنٹس ہوتے ہیں ان کے سنتیمنٹس بات یہ ہوتی ہے جس طریقے سے بات کی گئی نا 95% آپ نے کوٹ کر دیا ڈیٹا and that makes it a fact آپ نے کوٹ نہیں آپ نے invent کر دیا exactly بالکل so whenever you're mentioning a figure that means it's a fact اس پہ research ہوئی بھی ہے تو ایسی اب تک تو کوئی بات مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی data sample میں 95% عورتیں جو ہیں وہ جاہل آئیں گی اگر آپ پاکستان کا بھی sample اٹھائیں so i think اس میں بہت وہ ہوتا ہے that عورتوں کے یہاں پہ again the conversation became emotional more emotional than logical issue یہاں سے ڈرائی ہوا آپ کیا سمجھتی ہے جب ہم نے اس کو آگے پڑھتے ہوئے دیکھا تو اور زیادہ اس کے اندر ایک اگریشن آتی چلی گئے خاتون نے کہا اور وہ بار بچی جو بھی سوال کر رہی تھی اسے کہ بعد میں تو اس نے شکریہ بھی ادا کیا because she's become like a cult person now اس کے اپنے فانس ڈیویلپ ہو گئے لوگ نے کہ بڑی جررت کا مظاہرہ کی آپ نے یہ سوال سب کے سامنے بیٹھ کی کی لیکن پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ بار بار اسرار کر رہی تھی کہ میرے سوال کا جواب دیا جائے تو انہوں نے بیچ میں یہ بھی بات کی کہ مجھے آپ جواب نہیں دے پا رہے you are not able to satisfy me آپ عربی کی آیات کو اگر کوٹ کرتے ہیں as a reference دیتے ہیں that is not satisfying me that is not the answer to my question خلیل صاحب اور ناراض ہو ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو عربی کی آیتوں سے کیا مسئلہ ہے تو آپ نے ان کے یعنی do you find them to be short tempered tolerance کی کمی پائی سوال کرنے پر ان کو غصہ آیا آپ نے ان کو کیسے یعنی if you're just noticing کہ یہ conversation اور یہ exchange کیسا ہو رہا تو آپ کا کیا کی اوپر observation تھی میری observation میں دونوں طرف یعنی emotions trigger ہو گئے بتانے والے میں بھی اور پوچھنے والے میں بھی اور جب emotion trigger ہو جاتے تو focus پھر آپ کا logic پہ نہیں رہتا ٹھیک ہے پھر وہ صرف جسے آپ ego based مجھے جیسے اس کا بھی یعنی اس کا سوال logical تھا لیکن وہ shift ہو گیا اس لئے آپ معافی مانگیں ٹھیک ہے تو معافی مانگ کے کیا ہو جاتا میرا question یہ تھا what will happen if somebody okay بھائی مجھے معاف کر دے تو کیا ہو جاتا جو نکل گئی یہ بھی آپ اظہار کر سکتے تھی کہ I disagree with your statement لیکن یہ مافی کا مطالبہ تھا اس جیزوں کو بگاڑ دوسری بات کہ اپنا ریسپونس ایسے نہیں دے پائی اس کا کہ آیات کو نہیں کنسیڈر کر رہی اس کا یہ تھا کہ مجھے جواب چاہیے آپ وہ دے دیں جبکہ جو دوسری پوزیشن پر بیٹھے وے شخص نے اس کو مزید کنسیڈ لیا کہ یہ تو آیات کو آپ بے حرمتی یا اس طرح والی بات کیسے کر رہے ہیں ہم کہہ رہے تھا کہ سوال پر فرسٹریشن جوتی دیکھیں جب آپ سبجکٹ ایکسپرٹ ہوتے ہیں جب آپ اس ذمہ داری کو لے کر اور اس رول کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جی میں نے یہ پیغام ہے یا یہ میرے پاس نالج یا وزڈم ہے جو میں دوسروں تک پہنچانی ہے تو آپ کرٹیک کے لیے بھی تیار رہتے ہیں مجھے اس بات پر بڑی تکلیف ہوئی کہ چاہے وہ ساحل عدیم صاحب ہوں یا خلیل الرحمان صاحب ہوں انہوں نے اس بچی کی پرسنیلیٹی پہ اٹیک کیا اور یہ پرسنیل اٹیک کسی بھی جگہ پہ یعنی ہم انفورچنیٹلی یہی صورتحال اپنے سیاسی مناظروں میں دیکھتے ہیں یہی صورتحال اب ہمارے مقالموں میں بھی آگئی ہے کہ جی کہا گیا کہ لہور میں رہنے والی ایک بیس سال سے بھی زیادہ عمر کی بچی کو اس لفظ کا مطلب نہیں پتا یعنی یہ پرسنیل اٹیک مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ماشا آج سال دوہزار چوبیس میں بھی اتنا باشعور کیوں نہیں ہوا کہ ہمیں یہ باؤنڈری سمجھ نہیں آرہی ہیں کیا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہ سکتے ہیں کون سی چیز ایک پرسنل اٹیک ہے آنوشہ is that not very depressing for you that is very depressing the fact کہ بیٹھے بھی لوگ تھے ان کو بھی ایک kind of power play بھی ہوتا ہے نا تو ان کو بھی پتا تھا کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں جیسے چلیں conflict اپنی جگہ جو دوسرے صاحب he got pretty aggressive in his tone in his words he was pretty aggressive تو the fact کہ ان کو بھی پتا تھا کہ میں یہ کہ سکتا ہوں and it will just be in the news for a few days and I'll get away with it لڑکی کو بھی بھتا تھا جی maybe you know there were also بہت ساری باتیں ایسے ہوئی تھی کیا اس نے ایک set notion کیا ہی اس لیے ہے because she wanted followers اور وہ چاہری تھی mainstream اس میں تھوڑا سا popularity کے لیے so it's pretty sad کہ مدہ جو تھا بات کا جو سنسیبیل طریقے سے بہت fruitful conversation ہو سکتی تھی about developing awareness about maybe gender diversity کے اورتوں مردوں مردوں میں شعور زیادہ ہے بھی تو مردوں کو اگر آپ اپنے access بھی تو نہیں ہے